موسیقی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اس امت کی خوش نصیب ترین نسل ہیں جو اللہ نے پیدا کیا ہے آپ کو جو اس دور میں پیدا کیا گیا ہے آپ کو اپنی خوشبختی کا اندازہ نہیں ہے آپ کو یہ خوش خبریاں دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر کس طرح آپ کے ہاتھوں کھول لی اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کو اپنی تقدیر کا ذریعہ بنانا ہے تاریخ کے ہر دور میں اللہ تعالیٰ کچھ ایسی نشانیاں نازل کرتا ہے جو وقت کی فرقان بن جاتی ہے جو فرق کرتی ہیں کفر اور ایمان میں جو فرق کرتی ہیں ظلمت میں اور نور میں جو فرق کرتی ہیں شرط تلیری اور غیرت اور شجاعت میں اور بزدلی بغیرتی اور بے حیائی میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک وقت کی فرقان ہے آنے والے نسنوں تک کے لئے قیامت تک کے لئے فرقان ہے جس نے آپ اساب دیا نصیب نوازے چلے گئے اس کے جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی تباہ پرباد کر دیا گیا دنیا اور آخرت میں قرآن پاک فرقان فرق کر دیتی ہے کفر اور ایمان میں جنگ پدر اللہ تعالیٰ نے اس کو یوم الفرقان کہا ہے کہ جس دن فیصلہ کر دیا گیا کہ اس وقت کون ایمان کی طرف ہے کون کفر کی طرف اللہ تعالیٰ کے سٹیکس دیکھیں کتنے ہائن والڈ ہیں وہاں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرماتے میرے مولا اگر یہ آج تین سو تیرہ کی جماعت کٹ گئی اگر آج اس مدینہ نوی کا دفعہ نہ ہو سکا پھر قیامت تک کے لئے آپ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا وہ مدینہ کی ریاست اللہ نے فرقان کے طور پر قائم کی جس نے فرق کر دیا اس وقت کہ کفر مکہ میں مشرقین کے پاس ہے اور ایمان مدینہ میں مدینہ تنبی میں تاریخ کے ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنے فرقان نازل کرتا آیا کبھی وہ دعوت کی شکل میں کبھی وہ ولی و درویش و فقیر کی شکل میں کبھی ایک مسلمان جنرل کی شکل میں کبھی ایک مسلمان ملت کی شکل میں جن کے ذریعے اللہ یہ فیصلہ کرتا ہے کس نے حق پہ ہونا ہے اور کس نے تباہی کے راستے پر جانا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق کہلاتے ہیں کہ کفر اور ایمان میں فرق کرنے والے ہیں اس فوج کی خوش نصیبی کو سوچئے اپنے وقت میں نور الدین زنگی فرقان ہے پوری صلیبی فوجیں حملہ کر رہی ہیں امت مسلمہ کی اوپر اور وہ اللہ کا مجاہد چٹان بن کر بیچ میں کڑا ہوا ہے جس نے اس وقت نور الدین زنگی کا ساتھ دیا امت مسلمہ کے دفاع میں اس کی ساتھ نسلوں کے گناہ معاف کری جائے اس کی غلطیاں کتاہیاں ترگزر کر دی گئیں جس نے اس وقت نور الدین زنگی کی مخالفت کی رون دیا گیا سلطان صلیبی نیوبی اپنے وقت کے فرقان ہے جب یہ مسلمان مجاہد امت کے دفاع کے لیے پوری صلیبی طاقتوں کے سامنے مجاہد آزمات جہاد کر دی گئے اس وقت پوری ملت میں صرف اللہ تعالی نے اس کے وجود کو چنا تھا کہ امت کی عزت اور عبرو کی دفاع کر رہے ہیں امت رسول صلیبی نیوبی بدنصیب وہ لوگ درہا وقت سوچئے کہ صلیبی نیوبی بیت المقدس کی فتح کے لیے جا رہے ہوں اور کچھ لوگ ان کے لشکر سے الگ کر لیں ان کی مخالفت کریں اس وقت بھی ایسے بدنصیب تھے جنہوں نے صلیبی نیوبی کو شہید کرنے کی کوشش بھی کی مسلمان ملت کے خلاف غداریاں کی بدنصیب لوگ جو ہونا تھا وہ تو ہونا تھا لوگ بدنصیب ہوئے جنہوں نے اللہ کی تقدیر کو نہیں سمجھا جنہوں نے اللہ کے راز کو نہ پایا جو اللہ کی نشانیوں پر اللہ کے فرقان کو نہ سمجھ سکے چودہ سو تریپن میں سلطان محمد فاتح اللہ نے فرقان بنا کر دے جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پورا کرنے کے لیے لطف تہن القسطنطنیہ فنیم الامیر امیروہا فنیم الجیش ذالک الجیش قسطنطنیہ لازمان فتح کر لیا جائے گا تو خوشنصیب ہے وہ امیر جنتی ہے وہ امیر جو فتح کرے گا اور جنتی ہے وہ فوج جو قسطنطنیہ فتح کرے گی آج استمبول میں جائیے سلطان محمد فاتح کا مزار جنتی سلطان کا مقام کہلاتا ہے حضور کی اس حدیث کو پورا کرنے والا مجاہد جس نے اس وقت امت مسلمہ کا دفاع کیا پوری امت مسلمہ کی آبروس کے پاس تھی اس نے قسطنطنیہ فتح کر کے حضور کی حدیث کو پورا کیا نو سا سال تک مسلمان کوشش کرتے رہے کہ قسطنطنیہ کو فتح کریں حضور کی اس حدیث پہ لیکن یہ نصیب اس وقت اس دور میں فاتح کا تھا میرے بچوں اللہ نے آج کے دور میں فرقان کس کو بنایا ہے ایک بات یاد رکھنا ہماری آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے آج کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو فرقان بنا کے اس دور میں بھیجائے جو خطہ زمین جس پر سائے خداِ ذوالجلال ہے وہ خطہ زمین جو براہ راست اللہ سبحانہ وآلہ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں قیام پذیر ہوا جس کی حفاظت کی جاری ہے جو سبتائیس رمضان مبارک کو جمعہ مبارک کے دن قیام پذیر ہوتا ہے جس کا اس مدینہ منورہ کے بعد آج چودہ سو سال کے بعد اس کائنات میں تخلیق ہونے والا دوسرا مدینہ احسانی ہے آج کے دور میں فرقان یہ باق سرزمین ہے یہ کشورِ حسین ہے مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو اس میں پیدا کیا ہے مبارک ہو آپ وہ نسل ہیں جس سے اللہ تعالی نے آپ کام لینا ہے آنے والے دور میں جو کچھ ہونے والا ہے اس تقدیر کو اللہ تعالی نے اس خطے زمین سے ظاہر کرنا ہے مبارک ہوئی مبارک ہوئی موسیقی